چھترکور میں ایک عجب گجب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے آپریشن کر کے ایک ویکتی کی پیٹ سے لگ بگ دو فیٹ لمبی لوکی نکالی ہے مریج کے اندر گھسی لوکی جلا اسپتال میں چرچہ کا وشہ بن گئی ہے ہر کوئی حیران تھا کہ مریج کی پیٹ میں آخر لوکی پہنچی کیسے عجب ایم پی کا گجب معاملہ یا کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ حقیقت ہے جسے سن کر جان کر اور پڑھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ نے پیٹ کی سرجری کے کئی معاملے سنے ہوں گے جس میں ڈاکٹروں نے آپریشن کر کبھی ٹیومر نکالا کبھی بالوں کا گچھا تو کبھی کانچ لیکن چھترپور میں ایک ویکتی کے پیٹ سے ڈاکٹروں نے سرجری کر لوکی نکالی ہے یا لوکی لگ بگ دو فیٹ کی بتائی جا رہی ہے پیٹ سے نکلی لوکی کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی دنگ رہ گئے دراصل چھترپور کے جلہ اسپتال میں ایک ویکتی پیٹ درد کی شکایت لے کر آیا تھا جسے جلہ اسپتال میں پدست سرجن ڈاکٹر نند کشور جاتو نے دیکھا ایکس رے کرنے پر یوک کے پیٹ میں ایک لمبی سی چیز دکھائی دے رہی تھی جب اس کیس کو باریکی سے سمجھا گیا تو پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں ڈنٹھل سہیت لوکی موجود ہے جس کے بعد ڈاکٹر کی ٹیم نے آپریشن کر لوکی کو باہر نکال دیا ڈاکٹر اب یہ پتا لگانے کی کوشش میں ہیں کہ مریج کے اندر پوری لوکی کیسے گھوز گئی رات میں ایک مریج آیا تھا تو مریج پین ان ابدومن پیٹ میں درد کی سمجھا کے ساتھ آیا تھا مریج آیا رات کو ساڑھے تین بجے اپنے جلاس پتالے سے پہلے وہ مشن ہسپٹل میں بھی گیا تھا لیکن وہاں پہ شاید منہ کر دیا گیا تو پین ان ابدومن کی کمپلینٹ تھی ان کو دیکھا اور ہسٹری یہ ملی کہ کچھ فورین باڈی جو ہے لیٹنگ کے راستے سے اندر کی گئی ہے تو ان کو ہم لوگوں نے بھرتی کیا بھرتی کرنے کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کر آیا اور انویسٹیگیشن میں نکل کے آیا کہ ایک فورین باڈی ہے ایک سرے کے اندر دکھائی دی رہا تھا جو کہ ایک لمبا سا فورین باڈی دکھ رہا تھا اور ساتھ میں گیس بھی دکھ رہی تھی مطلب کہ کہ کوئی آنٹھ پھٹ گئی ہے تو پھر اس کو ہم لوگوں نے آپریٹ کیا ہماری ٹیپ میں میرے ساتھ ساتھ ڈکٹر منو چودری اور ڈکٹر راسی سکلا بھی ساملتے اور اس کو نکالا گیا جو فورین باڈی تھی اور وہ ایک کافی بڑی لونکی تھی قریب قریب اس کی لمبائی ڈیڑھ فٹ کے آس پاس ہے اور جب نکالا تو دیکھا کہ اندر پورے پیٹ کے اندر مل پھیل گیا تھا کیونکہ آنٹھ پھٹ گئی تھی اور پھر نکالنے کے بعد آنٹھ کو پروپر طریقے سے ریپیئر کیا اور ریپیئر کرنے کے بعد پھر اس کو لیٹرنگ کا رسطہ ہم کو ٹیمپریری پیٹ کے راستے سے بنانا پڑا اور ابھی پیسینٹ سٹیبل ہے اب دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی